جب بسم اللہ الرحمن وحیم نظام ٹی وی کے بیڈ فارم سے میں ہوں آپ کا میز پان ملکان سب ناظرین اس وقت انار کلی میں موجود ہیں میرے ساتھ نائب صدر آل پاکستان انجمن تاجران لاہور فروغ اخلاقصہ موجود ہیں واج مارکر کے وہ صدر بھی ہیں جہاں مارے ساتھ موجود ہیں سینر رہنما بھی ہیں مسلم نکرون کے فرق بھی بہت شکریہ سب سے پہلے تو آپ کے وقت کا فرق بھی یہ بتائیے گا کہ ملک میں جو ہماری معاشی صورتحال ہے سیاسی صورتحال ہے اس پہ اب لمحہ بلہمہ میں اپڈیٹ کرتے ہیں ایک اور بڑا جو متوقع بہران ہے وہ سر اٹھانے لگا ہے چیئرمن پی ٹی امران خان صاحب نے اعلان کر دیا ہے کہ ہم پنجاب اور کے پی کے اسمبلی سے صیفے دینے جا رہے ہیں تو دیکھیں بہران تو ویسے ہی ملک سے ختم ہونے کا نام نہیں لے رہے حکومت جو ہے وہ بتا بتا کے تھک گئی ہے کہ یہ بہران ہے اس سے بہران پیدا ہوگا بہران کم ہونے کا نام نہیں لے رہے یہ جو فیصلہ کیا ہے امران خان صاحب نے کچھ ویسے بھی ان کے اصدق دمات جسے ملک کو بہران کا سامنا کرنا پڑا یہ جو فیصلہ کرنے جا رہی ہے پاکستان تحریک انصاف آپ کیا دیکھتے ہیں بزنس کمیونٹی میں تاجر برادری کے حلقوں میں کیسا بہران دیکھ رہے ہیں جی بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ کے آنے کا شکریہ بہت بہت انصاف بھائی بڑے لمبا سوال ہے آپ کا اب اسی حساب سے تھوڑا بہت جواب آپ کو میں دے دیتا ہوں دیکھیں خان صاحب کا ایک ٹریک ریکارڈ ہے آج کا نہیں ہے ان کا جب سے انہوں نے اپنی سیاسی زندگی کا آغاز کیا ہوا ہے تب سے وہ جو بات کرتے ہیں اس کے اوپر کھڑے نہیں ہوتے اور ہمیشہ کوئی ایسی بات کر دیتے ہیں جو ایک تنازہ کھڑا کر دیتی ہوتی ہے اب حکومت میں آئے تو انہوں نے بے شمار نیریٹیف بنائے اور پھر انفرچونیٹلی اپنے ہی نیریٹیف کو انہوں نے اپنے پیر کے نیچے روند کے دوسرا نیریٹیف کھڑا کر دیا تو جو ان کے فالورز ہیں وہ بھی ان سے بہت زیادہ اب متنفر سے ہو گئے ہیں ماشاءاللہ ایجوکیٹڈ ہیں ینگ ہیں سمجھتے ہیں کہ بھئی کیا کہہ رہے ہیں اور کیا کر رہے ہیں اور پنجاب کے حوالے سے اور کے پی کے حوالے سے بھی ان کا وہی فیصلہ ہے جو انہوں نے کیا اپنی پارٹی کو اپنے آپ کو بندگلی میں لے گئے ہوئے ہیں دیں استیفے میں دیکھتا ہوں کس طرح استیفے دیتے ہیں استیفے دیں گے تو ریالیکشن ہو جائے گا ریالیکشن ہو کے بھی ان کیس مان لیا پی ٹی ای دوبارہ آ جاتی ہے تو کیا وفاقی حکومت ٹوٹ جائے گی نہیں ٹوٹے گی عمران خان صاحب کو میچورٹی ظاہر کرنی چاہیے وہ مطلب کوئی بچے نہیں ہے پاکستان کے اب وہ ایکس پرائم منسٹر بن گئے ہوئے ہیں اور ہماری ایٹمی پار ہے ہم پاکستان ایسا نہیں ہے کہ کوئی خدا نہ خاصتہ میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ بنانا ریپبلک ہے ہماری خان صاحب کو سوچنا چاہیے ابھی بھی ان کے تھوڑے بہت فالورز ہیں یہ نہ ہو کہ وہ بچارے اکیلے کھڑے ہو جائیں اور جو ابھی بھی ان کے پیچھے کھڑے میں وہ جو ہیں وہ پیچھے سے غائب ہو جائے تو ان کو اپنے جو سٹیٹمنٹ دینی ہے اور جس طرح اپنے ارس کی کہ کمان بھی چینج ہو گئی ہے اور انہوں نے آرمی چیف جو نئے ہمارے آئے ہیں ان کو ایک مطلب پیغام اچھا دیا ساتھ انہوں نے قائد عظم کی ٹوٹ لگا دی تو یہ اب اس طرح نہیں چلے گا پاکستان تبدیل ہو گیا حقیقی معنی میں پاکستان تبدیل ہو گیا ہے فرقوئی آپ نے اپنے الفاظ میں تھوڑا بیان کیا لیکن ایک بیانیہ ایسا عمران خان صاحب کی جانب سے بنا دیا گیا ہے کہ ان کے فالیورز جو ہیں وہ ان کے خلاف بات سننے کو تیار ہی نہیں ہے آپ نے مختلف کیسیز بنے جو کہ عدالتوں کی جانب سے کیسیز آئے الیکشن کمیشن کا فیصلہ ہے جی فورنڈ فنڈنگ کا فیصلہ بھی ان کے خلاف آیا خود الیکشن کمیشن میں ان کے خلاف جو فیصلہ آیا آپ سے چند دن پہلے جو آپ توشہ خانہ ریفرنس کو جب فائزہ جس میں نے ناہل کیا گیا لیکن اتنے بیانیاں بنانے کے باوجود ان کے فالیورز نہ تو انہیں چور ماننے کو تیار ہیں نہ تو انہیں کرپٹ ماننے کو تیار ہیں تو یہ جو ایک سو چوری نیریٹیو عمران خان صاحب نے ان کے جلوں میں اپنے فالیورز کے ذہن میں تاری کر دیا ہے اس نیریٹیو کو آپ کیسے چکست دیں اس کی ایک بڑی میں سیمپل اور بڑی واضح میں سال آپ کو مختصرا دے دیتا ہوں بانی جو تھے ایمکیو ملطاف حسین صاحب آپ نے دیکھا ہے کہ ان کا کس قدر انفلنس تھا اپنی پارٹی کے اوپر کس قدر ان کا یہ کہ ہولڈ تھا کراچی میں اور ویڈین منٹس پورا کراچی بند ہو جاتا تھا اور وہ لندن میں بیٹھ کے اس کو چلتے تھے خان صاحب بھی اسی طرح قصہ ماضی بننے جا رہے ہیں میں نے پہلے بھی اپنی بات کی نیریٹیو جتنا مرضی بڑا بنا لیں جتنا مرضی سٹرونگ بنا لیں جب تک آپ اس کے اوپر عمل نہیں کر کے دکھائیں گے دیکھیں نا یوتھ ہیں نا بچے ہیں وہ سمجھ رہے ہیں ایڈوکیٹڈ ہیں پڑھتے ہیں انہیں پتا ہے یار یہ بندہ جو بول رہا ہے اس کے اوپر خود نہیں کھڑا ہو رہا کب تک اس کے پیچھے جائیں گے ایک سمجھ لیں آپ میں مثال دیتا ہوں پہلے کوئی لاکھوں کا مجمع ہوتا تھا پھر ہزاروں میں ہوا اب سینکڑوں میں اب وہ بھی نہیں رہیں گے تو آپ ویڈیوز اٹھا کے دیکھ لیں ان کی مطلب کتنے ان کی فین فالونگ ہے یہ لاکھوں لوگوں لانے کا دعویٰ کیا گیا اور جو جلسہ ہے وہ ایک مختصر سی سرک پر نظر آیا میں وہی تو بتا رہا ہوں آپ کو تو آپ ادھر سے ہی اندازہ لگا لیں کہ ان کی فین فالونگ کتنی ہے دوسری یہ ہے کہ ایک ان کے اندر کرزمیٹک پرسنیلٹی ہے کہیں نہ کہیں میں بھی ان کو پسند کرتا ہوں گا اس حوالے سے لیکن وہ ایک الگ ایشو ہے اور اگر اب وہ سمجھتے ہیں کہ وہ اسی سٹریند کے ساتھ یا اسی طاقت کے ساتھ دوبارہ آ جائیں گے سیاسی میدان میں عمران خان صاحب اپنی باری لے چکے ہیں اور انہیں چاہیے کہ پاکستان کو غیر مستحقم نہ کریں اس طرح کے بیان دے کے اس طرح کی باتیں کر کے ملک کو چلنے دیں ملک کے لیے اگر انہوں نے کچھ اچھا کیا ہوگا عوام انہیں دوبارہ ریالیک کر لے گی ابھی عمران خان صاحب کے لیے کچھ بھی نہیں ہے عمران خان صاحب کے کلش نہیں ہے دیکھیں عمران خان صاحب کی تفت سیاست ہے اس کو کنٹرول کرنے میں فیلوقت شہباز شریف صاحب حکومتی امور تو وہ بہتر چلا رہے ہیں لیکن عمران خان کی تفت سیاست کو کنٹرول کرنا فیلحال شہباز شریف اینڈ کمپنی کے بس سے باہر ہوتا جا رہا ہے ایسے تناظر میں ایک واحد امید کی کرن میاں نواز شریف کو سمجھا جا رہا ہے خبر ہے آپ رہنم اہم مسلم لے قنون کے اور بڑا اچھا آپ کا تعلق ہے رانہ مشہور صاحب جتنے ان کے ساتھی ہیں آپ کی قریبی واپس کی ہے کوئی آج اہم خبر ہمیں بتا دیں اور پکی خبر بتا دیں گے کب تک آرمیہ صاحب سب سے پکی خبر تو یہ ہے کہ اللہ کوئی پتا ہے میاں نواز شریف صاحب کب آ رہے ہیں اور خود میاں نواز شریف صاحب کوئی پتا ہوگا کبھی میں نے اس طرح کی سٹیٹمنٹ ہی نہیں دی جو میرے لیے باعث سے شرمندگی بنے اور میں پی ایم ایل این کا ورکر ہوں میں امید رکھتا ہوں کہ میاں صاحب وہ آپ نے بالکل آپ نے کہا آپ کے ان سے تعلقات ہیں میں نے بتانا ہے آپ کے ذرائع کا کہہ رہے ہیں کب تک آرمیہ ذرائع تو یہی ہے انشاءاللہ آج فرسٹ آف دسمبر ہو گئی ہے تو امید تو یہی ہے کہ اسی مہینے آپ دیکھیں گے انہیں پاکستان میں باقی آپ پر اینڈ ڈاؤنز چلتے رہتے ہیں آپ کو پتہ ہے سیاست ہے آج کچھ ہے کل کچھ اور ہو جائے گی تو اسی صاحب سے پھر پوزیشن لینی ہوتی ہے میں پوچھنا چاہوں گا کیا دیکھ رہے ہیں میاں صاحب یہ جو ایک عجیب سی سٹیٹیجی بن چکی ہے فاروق وی آپ عوام کے درمیان رکھتے ہیں مسلم لیکن نون کی ویلیو کچھ ڈاؤن ہوئی ہے اے مہنگائی کی وجہ ہو جاہے بجلی کے بلو میں اضافہ ہو لیکن ان تین چار ماہ میں کیونکہ آگے اکتوبر میں آپ نے الیکشن کی طرف جانا ہے اکتوبر سے تین مہینے قبل جو ہے وہ آپ نے جو ایک نگران حکومت ہوگی اس کے سپورت سارے انتظامات کر رہے ہیں میاں صاحب دو چار مہینوں کے اندر اندر سارے معاملات ہی کر لیں انشاءاللہ سب کچھ بہتر ہو جائے گا آپ یہ دیکھیں کہ پاکستان مسلم لیکن نون تین دفعہ اور اب چوتھی دفعہ ماشاءاللہ وزیراعظم کی کرسی کے اوپر بیٹھی ہوئی ہے ایک ایسی چیز ہے اور ہماری عوام ایسی ایک ماشاءاللہ عوام ہے کہ وہ پورا سے پچھلا سب کچھ بھول جاتے ہیں انہوں نے چیزیں نیچے کرنی ہے پیٹرل بجلی اور تھوڑا بہت سہولتیں دیں گے تو وہ الیکشن میں چلے جائیں گے اور پیٹرل وغیرہ اس کے ساتھ جب آپ کو سہولتیں ملتی ہیں کچھ تھوڑا بہت ان کو بجٹ میں ریلیف دے دیں گے آپ دیکھیں جو پولیٹکس ہے نا جو سیاست دانا اس کو ان کو چالیس چالیس سال ہو گئے ہیں الیکشن لڑتے حکومتوں میں آتے کرتے میرے آپ کو یہ پتا انہیں نہیں تھا پتا کہ ہم نے کس طرح کرنا لیکن بات وہی آ جاتی ہے کہ پی ایم ایل این کا گراف واقعی وقتی طور پر تھوڑا گرہ ہے لیکن آپ یہ دیکھیں آج پی ایم ایل این پھر گورنمنٹ میں چوتھی دفعہ بیٹھی ہے اور انشاءاللہ تعالی آپ یہ میرا آج کا دعویٰ نہیں ہے ریکارڈ کر لیجئے الیکشن چاہے بیس تئیس میں ہو یا بیس چوبیس میں ہو بیس چوبیس میں ہی ہوں گے تو پی ایم ایل این ہی حکومت بنائے گی انشاءاللہ وہی جو خبر میں ہم لینا چاہ رہے تھے وہ خبر مل چکی ہے تو اس کا میں دوبارہ تذکرہ نہیں کرتا فرق وہ اپنے الفاظ میں کر چکے ہیں میعہ صاحب کی آمد کے حوالے سے بھی انہوں نے بات کی ہے اپنی خبر بتائی ہے اور یقین ہے جو ایک تذکرہ انہوں نے کیا ہے کہ پاکستان میں سیاسی حالات جس طرح تیزی سے بدلتے ہیں اور عوام کا ذہن عوام کی سوچ عوام کا پوائنٹ اوف یو جتنی تیزی سے بدلتا ہے شاید ہی کسی قوم کا بدلتا ہو ہر چھے ماہ بعد پاکستان کی سیاسی حالات بھی بدلتے ہیں اور عوام کی سوچ بھی بدلتی ہے اب دیکھنا ایمیہ صاحب کب تک واپس آئیں گے بہت شکریہ ناظرین اللہ میرا آپ کا ہم سب کا حامیو ناصر پاکستان زندہ لگاOO لگا ہے دمی ہات لگے باSadlio لگ رئی � 드یاری ٹ ٹ ٹ ٹ